اور اس وقت ہم یوزیلی تو آپ کو فلیکس دکھاتے ہیں جس میں مختلف بین الاقوامی ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں آج ہم نے ایک سپیشل رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے اور وہ ہے ہمارے برادر اسلامی ملک انڈونیجیا کے حوالے سے عبادی کے حوالے سے آئی بلیف سب سے بڑا ملک بھی یہ ہے اور بہت زبردست پاکستان کے سے تعلقات بھی ہیں بڑا زبردست سیاحتی مرکز بالی بھی اس کے اندر موجود ہے اس رپورٹ میں آپ کے لیے سپیشلی کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایشیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہزاروں جزائر پر مشتمل تیس کور عبادی والی سرزمین اور دنیا کے سب سے زیادہ عبادی والا خیطہ جو بہترین تجاعتی نظام قدرتی وسائل کی بنا پر خوب ترقی کر رہا ہے انڈونیشیا کا در حکومت جاکارتا جاکارتا انڈونیشیا کی اقتصادیات، ثقافت اور سیاست کا نا صرف مرکز ہے بلکہ ٹکنالوجی میں خودکفیل دس میلین سے زیادہ عبادی کے ساتھ ایک میگا سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے جاکارتا دنیا کے سب سے زیادہ عبادی والے جزیرے جاوہ کے شمال مغربی ساحل پر واقعہ ہے جاکارتا میں اندازن، نو سو چونسٹھ بلند اور دو سو چوالیس فلک پوس امادتے ہیں جاکارتا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کے تمام شہروں میں دو سو میٹر سے زیادہ فلک پوس امادتیں جاکارتا میں ہی موجود ہیں جاکارتا میس ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈونیشیا کا پہلا زیر زمین ٹرین سسٹم ہے جو جاکارتا کی عوام کو سستی اور موسط پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرتا ہے جاکارتا میس ریپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے روزانہ 63 ہزار سے زیادہ افراد کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرتا ہے نواؤ اقسام کے کھانے بنائی جاتے ہیں اور یہاں کے کھانوں کی خاص بات پاکستان سے ان کی مواصلت ہے میرا نام ایور ہے اور میں صوبہ جاوہ سے ہی پادام کت مغربی سمارٹرا کا اہم پکوان ہے یہ بیف سے بنایا جاتا ہے یہ فش کری ہے یہ اگلی ڈش ٹونا فش کری ہے اسے اس میں پیدے کہا جاتا ہے اور یہ ناریل کے دودھ سے بنائی جاتی ہے یہ انڈونیشن بیف پائے کا سالن ہے اس ڈش میں وسالے کی مقدار کم ہوتی ہے تاکہ غیر ملکی مہمان اسے آرام سے کھا سکے یہ اگلی ڈش چکن کری ہے جبکہ دوسری ڈش بیف مغز ہے یہ بھی انڈونیشن میں بہت مشہور ہے نواؤتہ میں ویسے تو دیکھنے کے لائق بہت سے مقامات ہیں لیکن ایک انڈونیشن کی ثقافت اور کلچر کو جاننا ہو تو تمان مینی پارک ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انڈونیشن کے تمام صوبوں کے رنگ نظر آتے ہیں تمان مینی مینیچر پارک میں خوش آمدی میں اس پارک کا ٹور گائیڈ ہوں اس خوبصورت پارک کا آئیڈیا کنگ سہارتو کی اہلیا کا تھا تمان مینی پارک کا افتتہ جناب سدر سہارتو نے 1975 میں کیا تھا یہ کلچرل مینیچر پارک ایک سو پچاس ایکڑ پر مشتمل ہے نو توٹال آریا ارون ہنگڑیڈ این فیفٹی مینی پارک جکارتا کے مشرق میں واقع ہے اور چونتیس حصوں پر مشتمل ہے ایک سو پچاس ہیکٹر رکپے پر محیط تمان مینی مینیچر پار انڈونیشنی قوم کے چونتی صوبوں کی ثقافت روایتی امارتوں فن تعمیر اور الگائی فنون کو نمائع کرتا ہے ہمارا مقصد ہر سبے کی ثقافت کو اوجاگر کرنا ہے پاویلین میں موجود آرٹ ورک کے ذریعے ہم دنیا کو انڈونیشنی کے تمام کلچرز کی کہانی سنانا چاہتے ہیں یہاں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ثقافتی ڈانس آرٹ ورک یا انفرسٹرکچر یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کسی کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں اتنے بڑے منصوبے پر کام کرنے کے لیے ایک اچھی اور مضبور ٹیم کا ہونا ضروری ہے ہم اپنی ٹیم میں اس چکس کو جگہ دیتے ہیں جسے ثقافت سے پیار ہو کیونکہ لوگوں کو ہماری ثقافت کے بارے میں یہاں بتانا ہی تو ہمارا اصل کام ہے اپنی ٹیمی پارک کو ایک جزیرے کی شکل میں تخلیق کیا گیا ہے اس منی اچھپ پارک کا افتتاہ انیس سو پچچکر میں اس امید کے ساتھ کیا گیا تھا کہ انڈونیشیا کی ثقافت کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جائے ہماری ثقافت کے لیے محفوظ بنایا جائے انڈونیشیا کی حکومت کا ایک سکول پروگرام بھی چل رہا ہے جس کے تحت انڈونیشیا سے سکول کے طالب علم بھی یہاں اپنی ثقافت کے بارے میں جاننے آتے ہیں میرا مقصد نوجوان نسل کو اپنی خوبصورت ثقافت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے نئی نسل کو ثقافتی پہچان ہونا بہت ضروری ہے پارک کا ہر پبلین انڈونیشیا کے ہر صوبے تاریخ فنون دستکاری اور روایات کو ظاہر کرتا ہے یہاں پر ہم انڈونیشیا ثقافت اور تاریخ کے علاوہ لوگوں کو انڈونیشیا کے مستقبل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا مستقبل ہوگا اور ہم کن منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھیم نے ایک میوزیم یہاں بنایا ہوا ہے پارک کے اندر گھومنے کے لیے ہماری الیکٹرک گاڑیاں چلتی ہیں ان کے لیے پارک کے ہر کونے پر سڑک بنائی گئی ہے ہماری طور پر شروعی ڈی، ہماری کمیٹ روی ہے لیکن میں جاڑی کمیٹران کے لیے پاروز اور پہ تک پہ شروعی ڈی زندہ کو بھی پاروز کر کے لیے پر سڑک بنائی گٹران کے لیے پر سڑک بنائی گٹران چر کو بھی پاروز کر Lower پہ شروعی کو بھی پاروز کردی موسیقی